جس دوران آپ مریادہ توڑ رہے ہوگے ٹوٹ آپ کا نام کھنڈ ہو چکیا ہوگا اور اس دوران کوئی آپ کا ایسا سنسکار آج آپ کی مرتب ہونی ہو تو آپ کی موت ہو جائے گی پھر اور پھر آپ عام آدمی نے سوچے گا اس نے نام لے رکھا تھا دیکھئے اس کی بھی مرتب ہوگی اور گروہ جی تو یہ کہا کرتے بھی ہمارا نام لینے کے بعد یہ ہوئی نہیں سکتا کنیاتماؤں یہ داس نہیں کہہ رہا یہ پرماتمان کہہ رہا کہ وہ وچن دو رہتا ہوں میں اور بھگوان کا وچن جھوٹھا نہیں ہو سکتا جھوٹھے تھا ہم ہیں جو مریادہ نہیں رکھتے ہم اوپر تو بھگت دیکھے اندر سے سو سو گلتیاں کر جاتے ہیں تو پھر اس طرح بات نہیں بنے گی اوپر اور اندر بھگتوں نے بہار اور بیٹ ایک جیسا رہنا پڑے گا اب جیسے کئی بھگت کیونکہ داس کا تے کڑوا نو بہو ہے مارک میں جب سے الگیا ہوں جب اسی سمیں سے سنگر سزاری ہے سنو نیسو چورانوہ میں پوچھا گردیو جی نے داس کو آدیش دیا تھا نام دینے کا دکھشا دینے کا ستھ سنگ کرنے کا اسی دن سے دیکھ رہا ہے کہ جب دکھی جیو آتے ہیں آتے تھے ان کو خوبلاب ہوتا تھا بہت ساتھ لگے رہتے تھے اور پھر کوئی مریادہ بھنگ کر دیتے تھے سماج میں جا کے تو وہ پھر ان کا نام کھنڈ ہو جانے سے اوپر سے دو بھگت دیکھیں اندر میں دو سا گیا بھگوان ریجیکٹ کر دیتا وہ نام چھوڑ کر چلے جاتے اب انہوں نے دو ورس تین ورس جو بھگتی کی ست بھگتی جو داس نے بتا رہا کبیر صاحب نے بتا رہا کی ہے داس نے آپ کے تک پہنچا رہا کی ہے اس بھگتی کے کرنے سے آپ کو کتنا لاب ہوگا جس کو ستنام تو ہم دے ہی دیتے ہیں دو چار مہنے کے بعد اس ستنام کی اتنی جبردست کمائی ہے آپ کی کیا بتا ہے ستنام پالڈ رگ ہو ری ہو چودہ لوک چڑاو رام رگ ہو ری ہو تین لوک پاسی انگ دھر رگ ہو ری ہو تونا تل تل آیا رام رگ ہو ری ہو کیا بتا ہے آدنی گریب داس صاحب جی کو پرماتما سچھکھنڈ لے کر گئے تھے ست لوک میں وہاں کا سارا سکھ دکھایا اور پھر وہاں پہ سوڑ دیا تھا اس پیاری آتما نے آنکھوں دیکھا بھگوان سے پرابت گیان کو کیا بتایا کہ جو ستنام ہے دو اکھر کا ایک جس میں اوم ایک تت سانکیتک دکھشت کو پتا ہے داس سے دو دکھ سالے رکھیے اس کا ایک سوانس او سوانس سے سیمنن ہے اس کا اب دیکھو ایک کبیرپن تھی نام تو دیتے ہیں جیسے امد اوپر منس رانج ڈیالا دنیا نے مرک بنائے بیٹھے اپنا جیوان ناس کرے رٹ بٹ کر کر مرک بنائے نام کہہ دیتا ہے ست گروہ ست نام ارے کون میں ہوں ارے کیا جو کبیرپن تھی دامہ کھیڑا والے انسینی کے لیے جیتنی گذیاں ہیں یہ نام دیتے ہیں ست سکرت کی رہنی رہو ازر امر گونے جو نام یہی انس کا کام آدیو نام ازر نام عمر نام یہ کوئی نام ہے کبیر صاحب کیا کہ بولتے ہیں کہتے ہیں سواس او سواس منام جپو سواس او سواس منام جپو ویرتھا سواس متکھو نازانے اس سواس کو ہو آمن ہو کے نہ ہو کہتا ہوں کہیں جات ہوں کہوں بزا کے ڈھولے سواس جو کھالی ہی جاتے ہیں یہ تین لوگ کا بولے سواس او سواس میں نام جپو بیرتھا سواس متکھو یہ سواس کا سمنہ ستنام کا اور گریب دا صاحب جی کہتے ہیں یہ ایک سواس او سواس کا نام مریادہ میں تم نے ایک لے لیا لینے تک دن رات ہیں جب بھی دعو لگا جب سومن کی بچھار کر دے سرواز کر دے تو کہتے ہیں ایک کی قیمت بتاتے ہیں آدمی گریب دا صاحب جی کہتے ہیں اوہ ہم سوہم پالڈ رنگ ہوری ہو اور چودہ لوگ چڑاوے رنگ ہوری ہو تین لوگ پاسینگ دھر رنگ ہوری ہو تونا تولہ تولایا رنگ ہوری ہو اپنے آتموں اس نام کی کوئی برابری کر پاوگا جارتی پہ اب ایک سواس کی ایک سیمرن کی اتنی قیمت اور ساری عمر وہ تو نام میں غلط ہیں جو دوسرے نام جبتے ہو کتے ہیں یوزے نہیں جیسے کسی نے بھانگ بولی تو بھانگ گئے گئے گی اس کی کیکر بیج لی تو ببول ہی ہوگا اس سے اور یہ حصلی منتر جو بیج ہے داس آپ کو دے گا اس سے موکس ہوگا آپ کا اور یہاں بھی سکھ ملے گا تو کیا بتاتے ہیں کہ اس ایک سواس و سواس کی قیمت اتنی بتائی ہے ایک پلڑے میں تراجو کے یو منتر کا ایک سومن کی قیمت رکھ دے اور دوسرے میں یہاں کے چودہ لوگ شیب کا لوگ وشنو جی کا لوگ برما جی کا لوگ اور یہ درگا کا لوگ اور اوپر یہ سارے جو برم لوگ اور سرگ لوگ اور یہ جتنے سارے دردے چودہ لوگ ہیں اور یہ تین لوگ پرٹھوی لوگ اور پاتال اور یہ سورگ ایک کومن سورگ ہے ایک برم لوگ میں سورگ ہے یہ کومن سورگ ہے یہ تو پاس سنگ رکھ دے پاس سنگ یہ تو سودے میں نہیں ہیں جیسے داس کا جنم یہ کسان گھر میں ہوا تھا تو یہ بنیے لوگ آ کرتے تھے کنک کھریدنے کے لیے تو ہمارے پتا جی کہتے تھے بھائی شیٹھ جی تیری پتا کھڑی دیکھا ترازو دیکھا ایرر تو نہیں ہے اس میں تو وہ دکھاتا تھا اس میں کوئی ایرر ہوتی تو ٹھیک کر لی جاتی تھی جیسے گیہوں تول رہے ہیں تو گیہوں کی ایک موٹھی برک ہے ایک طرف ڈال دیے جاتے تھے تاکہ وہ ایرر لیس ہو جا وہ بیلنس تاکھڑی اور جس طرف وہ پاسنگ جیسے کچھ دس گرام بیس گرام کی پاسنگ تھی تو وہ تو ایک طرح دانے پڑے ہیں گے ان کے تھوڑے سے بیس تیس پچاس اور اسی سائٹ میں بٹے رکھ لیے جاتے تھے تو کیا بتاتے ہیں کہ اوہم سوہم پالڑے رنگ ہو رہی ہو یہ ستنام پالڑے رنگ ہو رہی ہو اور چودہ لوگ سے ڈہاوے دوسری سائٹ میں چودہ لوگ سے ڈہاوے رنگ ہو رہی ہو اور یہ تین لوگ تو پاسنگ میں اس کا کوئی سودہ ہے نہیں اتنی قیمت ہے اس کی آج جو یہ برما بیسنوں محیث بنے ہوئے ہیں یہ اس سمیں میں جو اب آپ کا سمیں چل رہا ہے بھگتی کا اس سمیں ہی یہ منتر ڈسکلوز ہوتے ہیں اس سے پہلے ان کو گپت رکھا جاتا ہے کبیر صاحب کہتے ہیں سو ہم سبد ہم زگ میں لائے سار سبد ہم نہ گپت چھپائے اور سار نام کی آدھی نام کی در چھینٹ بھی نہ لگن دیتے اب اس دانس کے اوپر میر بخشی اپر مات مانے آپ کے تک پہنچانے کی اس سے پہلے کسی کو لاؤڈ نہیں تھا تو اب جیسے دانس تو بتانا چاہ رہا تھا اس سارا کچھ ادھارن دیکھا ہے کہ جو بھگت ایک ورس دو ورس ست وقتی کر کے کیونکہ سکھ ہوتے ہی کال پھر گسیٹ لے جاتا ہے اس کو تو کبیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ پرماتما سکھ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ ایسے فریاد کریا کرو میرے آگے ہیں کبیر صاحب کہتے ہیں سکھ کے ماتھ ہے پتھر پڑو جو نام حردت جاو ہے اور بلیہاری واددکھ کے جو پل پل نام رٹاو ہے یہ پرماتما اسے سکھ کے آگ لگو جو جیسے ترہ نام کی بول پڑے ہی داتا اتنا دکھ دیے رکھنا تیری یاد بنی رہے تو جب اس جیونے یوں سنساری کیاں کا نقلی سکھ ہو جاتا ہے بھگوان سے یوں سکھ دور کرتا ہے تو پرماتما کہتے ہیں اسے سکھ کے آگ لگے جو بھگوان سے چھوڑے ہم کو تو جیسے پھر وہ کیا بنتا ہے وہ بھگت نام چھوڑ گئے اب ان کی جو بیٹری آرج ہوگی ایک ورس میں دو ورس میں ستنام اور پرتھا منتر سے تو وہاں تا شٹور ہوگی اس کی اب آگے چاہے وہ جاپ کرے چاہے نہ کرے اس کا کوئی یوز نہیں کبیر صاحب کہتے ہیں کہ گریب داس جی کہتے ہیں ست گرو سنگت چھوڑ کر لاکھ ورس جپکینے اندری کرم ناموکس ہوئیں پھر کال کے آدھینے ست گرو کی تتوہ درسی سنگت کی سنگت نے چھوڑ گئے چاہے لاکھ ورس پر ان منترہ کا جاب کرتے رہنا وہ کنیکشن ختم ہو لیا آپ کا اس بجالے سے نام کٹ گیا اب کریں جا کی طور کچھ بھی کرتا رہے تو کیا کہتے ہیں ست گرو سنگت چھوڑ گئے چاہے لاکھ ورس جبکین اندری کرم ناموکس ہوئیں یہ پاپ جو اندریوں سے کیے ہوئے جو کرم ہیں یہ پاپ نشٹ نہیں ہو سکتے اور پھر کال کے آدھین کال کے انڈر انڈر رہے گا اب جیسے وہ نام تھیا گئے اور جیسے بھی گسی پیٹی جو ہم نے بتا رہا ہے کہ منتر وہ کرتے بھی رہو جب کنیکشن کٹ گیا تو سبھی چون کرتے رہو اسے آف کرتے رہو اسے کو چونہ ہے نہیں تو پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے نام بھی چھوڑ دیا اب ہم نے کونسی کے آنی ہوگی ہماری تموج ہو رہی ہے اب یہ اتنی بے اکل کے انسان کرتے ہیں یہ باتیں کونات مو جن کو گیان سمپورن ہوا نہیں اور اردہ نہیں چھدائے اور دیکھا دیکھی بگتی کا یہ رنگ نہیں ٹھہرا ہوئے کبیر صاحب کہتے ہیں اردہ میں یا قسک گیان کی وہی نہیں کہ جیسے بندی چھوڑ دیال جی تم تک ہمری دوڑ اور جیسے کاغ جہاز کا اب سوچ ہے اور نہیں ٹھہا رہے تو اس دن گیان سمپورن ہو جا گا آپ کو اس سطلو کاثرم بروالہ کے ترکت اور اس داس کے ترکت اور کبیر پرماتمہ کے ترکت آپ کو کہیں ٹھکانہ دکھائی نہیں دے گا جیسے سمدر کے بیچ میں اس جہاز پر بیٹھے کاغ کو اس جہاز کے اجرکت جہاں بھی وہ بیٹھے گا اس کا جیون ناس ہی ہوگا اس کو کلیر پتہ ہوتا ہے تو واپس گھوم کر اس کو جہاز ہی ٹھکانہ دکھائی دیتا اپنے جیون رکھ ساکا تو اس تب جب آپ کو اتنا گیان ہو جائے گا تب آپ کا حردہ میں یوں ایک قسک بن جائے گی چھیٹ لگ جائے گی آپ کا حردہ میں ایک جکھم بڑھے گا کبیر صاحب کے کرک لگے گی دکھ کہتے ہیں کبیر صاحب کہتے ہیں کہ کبیر بید بلائیا اور پکڑ کے دے کھیبا اور بید نہ بیدن جانہ ہی میرا کرک لے جیما وہ نیاری کرک لگے گی بگوان کے نام کی یہ پرماتما ایسا نرمل گیان ہے ایسا نرمل نام اور ایسا ستھان ایک نیاری کسک بن جاتی ہے اور پوری پرچھوی پہ یہ سب سب مہپورسوں کے ویچار آپ کے سمک شروب روک را دی آپ کو دا گھر بیٹھے سب کچھ مل گیا اتنے پنکرمی پرانی ہو آپ آپ کی قسمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا جا سکتا آپ کی اتنے پنکرمی ہو شرمار کمرگیرسی جنگلوں میں تکے کھا 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 یہ وستو نہیں ملی آپ کتنے پنکرمی پرانی ہو کسی کو سی ڈی کے مادم سے کسی کو ٹی وی چلن کے مادم سے کسی بھائی بین کے مادم سے کوئی پوشتک کے مادم سے گھر بیٹھے بھگوان کا سندیش مل رہا ہے ست سندیش تو آپ کی قسمت میں کمی نہیں ہے کمی ہے تو آپ کے پریتن مر رہے جاگی مس گائیڈ نہ ہونا تو کہنے کا باؤ یہ ہے کہ گیان سمپورن ہویا نہیں اردہ نہیں چھدائے اور دیکھا دیکھی بگتی کا رنگ نہیں ٹھہرا ہوئے تو داس آپ کو اتنا گیان سمپورن کرنا چاہتا ہے کہ آپ یہاں سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتے چاہے سارا سنسار ایک طرف ہو جائی ہو ایسا گیان سمپورن اگر دوں گا آپ کو اور وید ستائی کے ساتھ میں وید پروف دوں گا آپ کو اور جب تک آپ اس پہ درڑ نہیں ہوگے موکس نہیں ہو سکتا نہیں کوئی بھی آپ کو سفر میں بیچ ماں کے وچلت کر دے گا اور مس گائیڈ کر کے دوسرا بار پکڑا دے گا بٹھ کے رہی ہو جنگل میں پھر تو کیا بتانا چاہتے ہیں فرمات ماں کے جیسے وہ یہاں سے بھی مکھ ہو گئے اب ان کے جو دو چین ورس چار ورس یہ سچ سادھ نہ کی مریادہ میں رہ کے وہ تا سٹور ہوگی ان کی تو جب تک وہ سکت لیں گے اس کے اس پن کے اس بگتی کے تو اس پہ کوئی آپتی بھی نہ ہوئے وہ سکھ ملیں گے ملیں گے اور تو وہ یہ سوچ بیٹھا یہ اگیانتہ کا پرنام ہے کہ میں نے نام بھی چھوڑ دیا مجھے دنوں کینوں موجوری ہے تو اس کا داس کو پتا ہے وہ کے موجوری ہے جب وہ بیٹری ڈاؤن ہوئے گی پورب کی چارج ہوئی پھر دیکھنا اس نے اب داس نے دیکھا ہے جو یہاں سے نام تیار کر چلے گئے تھے کچھ دن تو وہ ٹھیک چلے پھر ان کے لگے کال کے جھٹکے پھر نہ جانے کتنے کشٹ آنے لگے پھر واپس آکا یہیں سرن پرات کی ان کا جب جیو سرک سے آئی تو اب کیا بتانا چاہتا ہے داس کہ جیسے یہ بیربہ بھی سنو محیث کون ہے ان کو اتنی اونچ پوشٹ پرابت کیسی ہوئی یہ سادنہ انہوں نے کہاں کری یہ تو جیسے آپ دیوی بھاگت کے پرثن سکند کے اندر آپ کو دکھایا کہ بیرمہ جی نے ویشنو جی سے پوچھا ہے بھگوان آپ تو سب دیوتاوں کے دیوتا سروے سور ہو ساری شرشتی کے کرتا ہو اور آپ بھی سمادھی لگائی بیٹھے ہو کس دیوتا کی بھگتی کرتے ہو تو سنگ ویشنو جی کہتا ہے کہتے ہیں کہ میں ادھیک تر تپ کرتا رہتا ہوں تپ کر کے پھر بیٹری چارد کرتا ہوں راکسسوں کے ساتھ لڑتا ہوں پھر تپ کر کے اور پھر ان کو مار دیتا ہوں یہ میری ڈیوٹی ہے بتا پہلے ہیں کہ انہوں نے مارے ایسا سکتی سالی تھا تپ کرے مار دے انہیں کہتے ہیں پہلے تو میں تپ کرتا ہوں پھر راکسسوں کے ساتھ یود کرتا ہوں بیٹری چارد کر کے سدھی پرابت کر کے وہ وہاں ڈلے ڈھوئے اور وہ پاپ اور کروا دیئے کالنا اور راکسس مروا کے اور وہ پاپ کا باگی سان دیا اس دیو پن آتما کو اور وہ پچھلے جنم کے پن ہیں وہ ایزیٹیز اس کا سکھ بھی ہے اچھی پوسٹ پرابت بھی ہے ان کو اور پھر کیا کہتا ہوں میں درگا کی پوجا کرتا ہوں دیوی سے اترکت مکی سی دیو کو نہیں جانتا وہ کوئی بھگوانے کو نہیں تو اس سادنا سے ان کو وشنوپت مل جائے گا جو سادنا وہ کر رہے ہیں یہ جو سادنا آپ کو اب مل رہی ہے کلیوگ میں یہ سٹارٹ ہے اب اب یہ ہزاروں ورسوں تک چلے گا یہ گیان اور کوئی سنت نہیں ہوگا جب تک یہ پرماتمہ کی دیار رہ گی اور یہ پرماتمہ کی ہی دین ہے یہ جو ٹی وی بنے ہیں سی ڈی بنی ہے ڈی وی ڈی بنی ہے آر ڈکس بنی ہے اور یہ انٹرنیٹ بنا دیئے اس کبیر بھگوان کا جماعت پرماتمہ کا دیا مائنڈ ہے یہ جیو سطر کا نہیں یہ خوض یہ ست کر مان لینا آپ اور یہ خوض بھی آپ کے لیے کروائی ہے کہ میرے بچے گھر بیٹھے اپنے گھر میں میرا سارا گیان گرین کرکے پھر دیکھ سہلے نہ آئے آکے بگتی کر لیں گے ان کو گھر بیٹھے بگوان کی بگتی ملے گی نہیں تو یہی منوستے پر صلاحیتی آس دیکھلو ستی اگتی لے کاز تک ہم نے دیکھے ہمارے داس کا کسان گرمجنم ہوا اور ہم نے اپنے گیہوں کو گیہون نکالنے کے لیے ایک چھڑا باندھ گئے بیلوں کے چھڑا ایک پکر کا ہینس کا کٹے دار ایک چھڑا سا لے کر اس کی جاڑی کا ٹرین ہی کٹ کر اور دو بیلوں کے پیچھے باندھ گئے اس نے گھسائیں جاندے اوپر کا وہ ایک مینہ میں جا کر توڑا بنیا کرتا یہ اوزار تھے مارے عریب کٹ 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 کر کر دو گھنٹہ میں سو منگی وان کٹ اللہ آدمی ٹیکنک ہوگی یہ آپ کو دی ہے کہ سمیں نہ بچا کے بگتی پہ لائے لیو یا بگتی کر سکتے ہو ایک ماہی پیچھنے لائے گا کرتی میری ماں دیکھئے ہم نے چار پانچ کلو آٹا میں وہاں دو گھنٹہ میں گھسم گھسا رہے جاندی عریب ایک گھنٹہ میں تھے ایک منہ دو منہ پیچھ لے جائے تو یہ جو سمیں آپ کو بچایا ہے اس کا صدبیوں کرو آپ لائے گے دو ربیوں کرنے تاز کے لنے ٹی وی میں سنیما دیکھنے دیکھنے میں کھونے لگے یا کی تو راز نیتی کی باتیں کروں آج آتاز کے لانگے یہ مانس من اس جیون نو ناس کرنے کا ہے اس کی قیمت کا پتہ لگا ہے جب کلیجہ پھٹے گا تمہارا ابھی تو پانکے نہ سے جیون ناس کر رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی